کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک پاکستان کے باعث وزیراعظم کی اولادیں کہاں کہاں رہتی ہیں کون سے پاکستانی وزیراعظم کا بیٹا ہالی ووڈ کا ایکٹر بنا اور ہاں بچے دو ہی اچھے کا نعرہ دینے والے وہ کون سے پاکستانی وزیراعظم تھے کہ جن کے ایک ساتھ تین جڑواں بیٹوں کی پادائش ہوئی تب اپوزیشن چلاتی رہی کہ خدارہ خاندانی منصوبہ بندی کے محکمے کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ یہ حکمران خود تو فیملی پلاننگ پر عمل نہیں کر رہے کیا آپ اس پاکستانی وزیراعظم کا نام جانتے ہیں کہ جن کے والد تو وزیراعظم تھے لیکن ان کے دادا جان بھی وزیراعظم رہے کس وزیراعظم کا بیٹا آج ہاسپٹل میں علاج کا منتظر ہے اور پھر میڈیا پر خبر چلنے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے ان کے علاج کی ذمہ داری لی تو دوستو آج کے ویڈیو میں 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے تمام پرائم نیسٹرز کے بچوں اور آل اولاد کے حوالے سے تفصیلات آپ تک شیر کی جائیں گی الیکشن بوکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں مریم خرشید اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کرے اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کومنٹ سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے بانیے پاکستان کے جانسار ساتھی نوابزادہ لیاقت علی خان نے قیام پاکستان کے بعد وزارت عثمہ کا حلف اٹھایا دوستو یہ لیاقت علی خان کرنال کے نوابی گھرانے کے چشم و چراخ تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قائد ملت لیاقت علی خان نے تقسیم ہند کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان نے انیس سو اٹھارہ میں اپنی کزن جانگیرہ بیگم سے شادی کی اس کے چودہ سال بعد ان کی بیگم رانہ سے شادی ہوئی سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کے روز جب دن دہارے لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تو ان کے بچے ابھی کمسن تھے لیاقت علی خان کے بڑے بیٹے اشرف لیاقت کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے تک سیاست بھی کرتے رہے لیکن ناکام رہے انہوں نے اصحر خان کی تحریک استقلال کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا جس میں شکست کھا گئے ان کے چھوٹے بھائی اکبر لیاقت علی خان انیس سو ستتر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے نشان سے کراچی میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے لیکن انہوں نے بھی ناکامی کا سامنا دیکھا بعد ازاد دونوں بھائی سیاست سے تائب ہو گئے اسی کی دہائی کے آخر میں الطاف حسین نے اکبر لیاقت علی خان کو مہاجر قومی مومنٹ میں شمولیت کی دعوت دی جس سے انہوں نے مسترد کر دیا اشرف لیاقت جولائی 2014 میں وفات پا گئے جبکہ اسی سالہ اکبر لیاقت علی خان آج کل شدید علیل ہیں ابھی چند مہینے قبل صدر عارف علوی نے کراچی میں ان کی آیادت کی ہے یاد رہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر لیاقت علی خان کے علاج معالجے پر ہونے والے تمام تر اخراجات حکومت سندھ ادا کر رہی ہے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلو کہ مشہور میوزک کمپوزر اور سنگر عباس علی خان نوابزادہ لیاقت علی خان کے پڑپوتے ہیں قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خاجہ نازم الدین پاکستان کے دوسرے وزیراعظم بنے دوستو خاجہ نازم الدین پر ہم ڈیٹیلڈ میں ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کا تعلق ڈھاکہ شہر کے نواب گھرانے سے تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی خاجہ سلیم اللہ بہادر خاجہ نازم الدین کے مامو جان تھے خاجہ صاحب کا شمار پاکستان کی ان ممتاز سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں ناکدین کی بھی یہ رائے تھی کہ وہ ایک شریف نفس اور اماندار سیاستدان ہیں وزارت عثمہ سے برخواست ہو کر خاجہ نازم الدین اپنے ابائی شہر ڈھاکہ گئے رہائش کے لیے قرائے پر مکان لیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ تو نواب اف ڈھاکہ کی فیملی سے ہیں آپ گورنر جنرل پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہے آج قرائے کے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں خاجہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فوراں جواب دیا یہ عہدے تو قومی خدمت کے لیے ہوتے ہیں ذاتی عثائش کے لیے نہیں ہم نے ساٹھ سال قومی سیاست کی ہے جس میں ذاتی جائداد باقی کیسے رہ سکتی تھی اب جان باقی ہے تو قوم و ملک کے لیے ہر وقت حاضر ہے نیجی زندگی کی بات کریں تو خاجہ صاحب نے بنگال کے مشہور ذمہ دار کے ایم مشرف کی صاحبزادی شہبانو سے شادی کی ان کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام بیگم زفر بانو تھا خاجہ نازم الدین نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اپنے بھائی خاجہ شہاب الدین کے بیٹے لیپٹیننٹ جنرل خاجہ وسیع الدین سے کروائی خاجہ وسیع الدین اور بیگم زفر بانو کا ایک بیٹا صفی وسیع الدین اور ایک بیٹی امرین رحمان پیدا ہوئی سکوت دھاکہ کے بعد خاجہ وسیع الدین تو بنگلہ دیش چلے گے جہاں انہوں نے بنگلہ دیشی آرمی میں خدمات دی اور بعد میں سفارتکار بنے جبکہ ان کی اہلیہ اور بچے پاکستان میں ہی رہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امرین رحمان کی شادی جسٹس حمود رحمان کے بیٹے سے ہوئی خاجہ نازم الدین کی بیٹی زفر بانو دوہزار سات میں کراچی میں وفات پا گئی جبکہ خاجہ نازم الدین کے نواسے میجر خاجہ صفی وسیع الدین دوہزار انیس میں فوت ہوئے پاکستان کے تیسرے وزیعظم محمد علی بوگرہ بہت ہی دلچسپ شخصیت کے حامل تھے محمد علی بوگرہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی گورنر جنرل ملی قلام محمد سے انبن ہوئی تو پھر ایک شام بوگرہ صاحب کی کنپٹی پر پستول تان کر ان سے دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے حقامات پر دستخط لے لئے گئے مسٹر بوگرہ نے دو شادیاں کی ان کی پہلی شادی حمیدہ بیگم سے ہوئی جبکہ انہوں نے دوسری شادی اپنی لبنانی سیکرٹری آلیا سے کی بیگم آلیا دوہزار چودہ میں اکانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئی محمد علی بوگرہ کے صاحبزادے سید حامد علی بنگلہ دیش میں رہتے ہیں چودری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیراعظم تھے جو ایک سال تک اپنے منصف پر کام کرتے رہے چودری محمد علی کے دو صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں پیدا ہوئی بیٹوں کے نام امجد اور خالد رکھے گئے یاد رہے کہ چودری محمد علی کے بیٹے خالد انور پاکستان میں صفحے اول کے وقلہ میں شمار ہوتے ہیں انیس سو ستانوے میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے قانون انصاف اور انسانی حقوق کا فیڈرل منسٹر بھی بنایا تھا خالد انور چودری کراچی میں مقیم ہے اور وہ خالد انور اینڈ کمپنی کے نام سے لیگل فرم چلا رہے ہیں پاکستان کے پانچھے وزیراعظم حسین شہید صحوروردی کی دو شادیاں ہیں ان کی پہلی شادی کلکتہ ہائی کورٹ کے جج کی صاحبزادی نیاز فاطمہ سے ہوئی بدقسمتی سے شادی کے تین سال بعد نیاز فاطمہ چل بسی حسین شہید صحوروردی کی پہلی بیوی سے ان کا ایک بیٹا احمد شہاب اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی احمد شہاب صحوروردی کا لندن میں 1940 میں نمونیہ کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا ان کی بیٹی افتر جہان صحوروردی کی شادی شاہ احمد سلیمان سے ہوئی دونوں کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شہدہ جمیل ہے بیریسٹر شہدہ جمیل مشرف دور میں پاکستان میں کانون و انصاف اور انسانی حقوق کی منسٹر بھی رہی ہیں حسین شہید صحوروردی نے 1940 میں دوسری شادی موسکو اور تھیٹر کی ایکٹرس ویرہ الیکزرینڈرونا سے کی قبول اسلام کے بعد ویرہ نے اپنا نام بیگم نور جہان رکھا حسین شہید صحوروردی اور ویرہ کا ایک بیٹا راشت صحوروردی پیدا ہوا جو روبرٹ ایش بے کے نام سے برطانوی فلم ڈرسٹری میں کام کرتا رہا روبرٹ نے بانی پاکستان کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم جناع میں پندت جہرل لال نہرو کا کردار نبھایا پاکستان کے چھتے وزیراعظم ابراہیم اسماعیل چندر ریگر کے بیٹوں عبداللہ اور ابو بکر کے حوالے سے زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہے جس کے لئے ہم آپ سے معصرت خواہ ہیں پاکستان کے ساتھویں وزیراعظم سر فیروز خانون نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی اپنے والدین کی مرضی سے خاندان میں جبکہ انہوں نے دوسری شادی آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی لیڈی وکٹوریا سے کی جو تاریخ میں بیگم وکار انیسہ نون کے نام سے پہچانی جاتی ہیں بیگم وکار انیسہ کی اپنی اولاد نہیں تھی لیکن وہ فیروز خانون کی پہلی اہلیہ کے بیٹوں کو سگی اولاد کی طرح چاہتی تھی اور وہ بھی ان کا احترام سگی ماں کی طرح کیا کرتے تھے فیروز خانون کے بعد صرف تیرہ دنوں تک وزیراعظم پاکستان رہنے والے نور الامین کے حوالے سے بھی مصدقہ معلومات دستیاب نہیں ہیں پاکستان کے نوے وزیراعظم ظلفکار علی بھوٹو نے بھی دو مرتبہ شادی کی بھوٹو صاحب کی عمر ابھی تیرہ سال تھی کہ ان کی شادی اپنی قزن شیری امیر بیگم سے کر دی گئی یاد رہے کہ شادی کے وقت دلہن کی عمر 32 سال تھی جبکہ ان کی دوسری شادی 8 ستمبر 1951 کو ایرانی نیاد نسرت اسفانی سے لیو میریج تھی ظلفکار علی بھوٹو اور بیگم نسرت بھوٹو کے دو بیٹے اور دو ہی بیٹیاں پیدا ہوئی بڑے بیٹے کا نام میر مرتضی بھوٹو تھا جسے سال 1996 میں کراچی میں ایک مبینہ پلیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھوٹو کی 1985 میں فرانس میں پرسرار طور پر موت واقع ہوئی بڑی صاحبزادی محترمہ بین ازور بھوٹو پاکستان کی وزیراعظم رہی بھوٹو صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سنم بھوٹو اس وقت تک حیات ہیں پاکستان کے دس میں وزیراعظم محمد خان جنیجو تھے جو 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد اقتدار تک پہنچے محمد خان جنیجو کے اکلوتے بیٹے اصد جنیجو اس وقت مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں محمد خان جنیجو کی پانچ بیٹیاں پیدا ہوئی ان کی ایک بیٹی فیضہ جنیجو مسلم لیگ کاف کی طرف سے ایمینے بھی رہی 1988 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد محترمہ بین ازور بھوٹو پہلی بار پاکستان کی وزیراعظم بنی ان کے والد جناب ذلفکار علی بھوٹو تو وزیراعظم تھے ہی لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ بین ازور کے دادا بھی وزیراعظم رہے جی ہاں ذلفکار علی بھوٹو کے والد سرشاہ نواز بھوٹو قیام پاکستان سے قبل جناگر ریاست کے دیوان یعنی وزیراعظم تھے بین ازور بھوٹو کے بیٹے بلاول بھوٹو زرداری اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین ہے اور ان کی دو صاحب زادیاں ہیں جن کے نام بختاور بھوٹو زرداری اور آصفہ بھوٹو زرداری ہے میاں محمد نواز شریف 1990 میں پاکستان کے باروے وزیراعظم بنے ان کے دو بیٹے حسن اور حسین نواز جبکہ دو بیٹیاں مریم نواز اور آصفہ نواز ہیں میاں صاحب کے بعد میر زفرولہ خان جمالی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور ان کی اولاد کے حوالے سے ڈیٹیلز دستیاب نہیں ہیں چند دینوں تک وزیراعظم رہنے والے چوہدری شجاعت حسین کے دو بیٹے ہیں جن کے نام چوہدری سالک حسین اور چوہدری شافع حسین ہیں یاد رہے کہ چوہدری سالک حسین 2018 جنرل الیکشن میں پہلی بار ایمینے منتخب ہوئے چوہدری شجاعت حسین کے بعد ماہر معاشیات شوقت عزیز نے وزارت عزمہ کا حلف اٹھایا شوقت عزیز کی دو بیٹیاں مہا عزیز اور لبنہ عزیز جبکہ بیٹے کا نام آبد عزیز ہے دسمبر 2017 میں شوقت عزیز کے اکلوت فرزن آبد عزیز لندن کے ہسپتال میں انتقال کر گئے مرہوم عبد عزیز نے پس ماندگان میں ایک نو سالہ بیٹی اور اہلیہ چھوڑی پاکستان کے اٹھاروے وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے جن کے نام عبدالقادر گلانی، علی حیدر گلانی، علی قاسم گلانی، علی موسیٰ گلانی اور فیضہ گلانی ہیں سید یوسف رضا گلانی اپنی آٹو بائیگرافی چاہے یوسف سے صدا کے صفحہ 108 پر اپنی وزارت کے دنوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حسنی اتفاق ہے کہ مجھے اسی روز رب العزت نے تین جڑوا بیٹوں سے نوازا جن کے نام حیدر، قاسم اور موسیٰ رکھے گئے چند روزبات کراچی سے ایمینے مولانا شاہ تراب الحق نے قومی اسمبلی میں نکتہ اعتراض پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ وزراء خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور ان کے ہاں بیق وقت تین تین بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے اس بات پر پورا ایوان کشتے زافرانگ بن گیا اور ایوان میں موجود وزیراعظم نے مجھے بلا کر تصدیق کرنا چاہیے کہ کیا شاہ صاحب کی بات درست ہے میرے ہاں کہنے پر وہ بھی خوب ہسے پاکستان کی انیسیوے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں جن کے نام خورم پرویز شارک پرویز جویریہ شاہ نواز اور سروت عظیم ہیں پاکستان کے ایک اس میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے تین صاحب زادے ہیں ان کے ایک بیٹے عبداللہ خاکان عباسی کی مارچ دوہزار اٹھارہ میں پرائم نیسٹر ہاؤس میں شادی ہوئی تھی پاکستان کے بائیس میں اور موجودہ وزیراعظم عمران خان نے تین شادیاں کی ان کی پہلی اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت سے دو بیٹے ہیں جن کے نام سلمان خان اور قاسم خان ہیں دونوں بیٹے اپنے والدہ کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ عمران خان کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں نواب افقالہ باہ کو جاننے کیلئے یہاں نیچے اور طالبان کے بانی ملا محمد عمر کی بائیوگرافی کے لئے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر